ایک آخری بات کی کرنی ہے نا کہ ہمارے یہاں معاشرے میں اس مسئلے کو دیکھ کر کے اور جتنے زیادہ تعداد میں شادیوں میں مسائل ہمارے ہاں آ رہے ہیں میریج کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے میریج کاؤنسلنگ سینٹر ہونا بہت ضروری ہے یعنی ایسے سینٹر آدمی کہاں جائے اگر میہ بیوی کی درمیان پرابلم ہو رہا ہے تو سالف کرنے کے لیے کیا راستہ ہے یا تو آپس میں بات چیت کر کے سالف کر لیں آپس میں بات چیت کر کے سالف بھی ہو رہا تو کیا ہوتا ہے رشتے داروں کو بلاؤں اور رشتے دار لوگ معاملہ سلجنے والا بھی تو الجا دیتے ہیں عام تجربہ یہ ہے سلجنے والا معاملہ بھی الجا دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے نا بھائی آگر کے اپنا غصہ دکھائے گا باپ نے آگر کے گالی دے دی پھوپا آگر کے جو ہے وہ مار کے چلے گئے تو یہ اپنا غصہ نکال کر کے چلے گئے زندگی کس کی خراب ہوتی ہے اس لڑکی کی خراب ہو گئے وہ آگر کے گھر بیٹھ جائی اب شہر نے مار کھائی ہے بھائی کے ہاتھ سے تو وہ پھر رکھے گا بیوی کو تو وہ پھر اس کو مارے اس کو گالی دیے اس کو بدنام کیے تو وہ چھوڑ دیا لڑکی کو لڑکی آگر کے گھر پہ بیٹھ گئی اب اس لڑکی کو وہ بھائی جو گالی دے رہا تھا نا جا کر کے وہ بھی نہیں سمالے گا وہ بھی اس کا سہارا نہیں بنے گا وہ پھوپا کبھی پوچھنے نہیں آئیں گے جو مار کر کے چلے گئے تھے مامو چاچا دادا جو لوگ آتے ہیں نا سب آ کر کے گھنڈا کر دی گھنے گھنے جاہل تو ہوتے ہیں اکثر لوگ بھائی صلاح کرنا صلاح کی سائنس ہوتی ہے صلاح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے عام طور پر صلاح کے لیے رشتیداروں کو بلائے جاتا ہے نا بننے والا معاملہ چھوٹا سے چھوٹا بگاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں میں نے ایسے اس لئے میرے پاس جب کیسز آتے ہیں میں بولتا ہوں بھائی لڑکا لڑکی تم دونوں کا مسئلہ ہے تم دونوں ساتھ میں آ کر کے بیٹھو یہ تمہارے رشتیداروں کا مسئلہ نہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے اور اتنا مطلب آپ بہت تھوڑی سی کوشش کریں گے نا صلاح ہو جاتی میاں بی بی میں اتنی قربت ہوتی ہے آپ ایک دوسرے کے آپ تھوڑا سا ان کو جو اچھے لمحات گزرے ہیں وہ یاد دلائیے تھوڑا سا ایموشنل کریے تھوڑا سا رومنٹک باتیں کریے دونوں ہسنے دونوں اپنے آپ صلاح ہو جاتی ہیں پر بہت برا کردار ادا کرتے ہیں رشتیدار لوگ رشتیدار بیٹھتے ہیں تو پانی پت کی جنگ چھیڑ جاتی ہے پھر اچھا خاصا صلاح والا معاملہ بھی خراب کر کے رکھ دیتے ہیں تو رشتیداروں کے پاس نہیں جا سکتے کہاں جائیں گے دارالکزہ میں جائیں گے دارالکزہ میں جو مولوی لوگ بیٹھتے ہیں وہ کبھی بھی سنجیدہ صلاح کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں پتوہ دیکھ کر کے ختم کرتے ہیں معاملہ بھائی صلاح کرانے کی سائنس ہوتی ہے ریلیشن کی سائنس ہوتی ہے جو آدمی ان کو سمجھتا ہو ان معاملات کو دیکھتا ہو ڈیل کرتا ہو تجربہ کیا ہو وہ محنت کرے گا تو صلاح ہو جائے گی انشاءاللہ پر اس کی کوشش نہ رشتیدار کرتے ہیں نہ یہ کبل ساپس میں کرتے ہیں نہ دارالکزہ والے کرتے ہیں اس لئے یعنی میریج کاؤنسلین کے سینٹرز ہونے چاہیے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ معاملات آتے تھے میاں بیویوں کے دسپیوٹ آتے تھے اللہ کے نبی ان کو حل کرتے تھے بیویاں کر کے شکایت کرتے تھے شاہروں کے بارے میں جیسے یہ مسئلہ میں نے بتایا صفان بیر محتل والا پھر اللہ کے رسول نے بتایا صلاح کرائی دونوں کی اور وہ بہت مشہور واقعہ ہے صحابیہ جو ہے وہ غلام اللونڈی تھیں آزاد ہو گئی تھی نام نہیں اس کو یاد آ رہے تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوڑنا چاہ رہی تھی اور وہ صحابی بہت دیوانی ہو گئے تھے ان کے لئے تو اللہ کے نبی ان کو بھی بلا کر کے کوشش کی گئی دونوں آپس میں واپس سے ساتھ میں رہنے کے لئے تیار ہو جائیں بہت سارے معاملات آئے بہت زیادہ معاملات آپ کو حدیثوں میں ملیں گے کہ کوئی بیوی کا مسئلہ ہے وہ آگے شکایت کرتی تھے اللہ کے صلی اللہ شوہر کو بلا کر کے سمجھاتے تھے شوہر آگر کے شکایت کرتا تھا اللہ کے صلی اللہ بیوی کو بلا کر سمجھتے تھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے اس کے لئے کورسز ہونی چاہیے آپ دیکھئے ویسٹرن کلچر میں یہ بہت عام ہے میریج کانسلنگ سینٹر وہ لوگ پیسہ لے کر کے کانسلنگ کرتے ہیں دو گھنٹا چار گھنٹا بٹھا کر کے آپس میں دوسرے کے مسائل کو سمجھانے کی گفتو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو علماء کو یہ کام بھی کرنا چاہیے صرف فتوہ لکھ کر کے نہیں دینا چاہیے صرف جو ہے وہ قضاء لکھ کر کے نہیں دینا چاہیے صرف خولہ نہیں کرانے چاہیے خولہ کرانے والوں کو تو میں نے دیکھا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ خولہ ہو جائے کیونکہ صلاح ہو جائے گی تو پیسہ ہاتھ پر نہیں آئے گا صلاح ہو گئی تو نکل گیا خولہ ہو تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا باندھرا کورٹ میں وہ بولتے ہیں کہ ویسے تو ہنفی فک کی مطابق خولہ نہیں ہوتی پر میں کرا دوں گا پانچ ہزار روپے لگے گا یعنی ہنفی فک میں خولہ بہت مشکل چیز ہیں بہت اس کے شرائط ہیں تو لڑکی جاتی ہے تو بلتے ہیں خولہ تو ہوگا نہیں لیکن میں کہا نہیں ہوگا نہیں تو آپ کیسے کرا دیں گے تو کہتے ہیں ہوگا تو نہیں میں کرا دوں گا پانچ ہزار لگے گا تو وہ جس کو پانچ ہزار خولہ کرانے پر مل رہا ہے صلاح پر تو کچھ نہیں ملے گا تو وہ کیوں صلاح کرائے گا تو جان مجھ کر کے کھلا کراتے ہیں وہ جیسے وکیل وکیل بہت برا گردار ہمارے معاشرے میں نبات ہیں وکیل کے پاس آپ جائیں کچھ چھوٹا سا مسئلہ ہوگا وہ بولے گا ڈاوری کا کیس ڈال دو ڈومسٹی کوئلن کا کیس ڈال دو آپ تو تین طلاق ہو گئے ہیں ادھر تین طلاق کا کیس ڈال دو ادھر لڑکے کو اٹھا لے گا آدمی پوچھے گا بھی نہیں کی طلاق دیا کی نہیں دیا وکیل بہت برا گردار نبات ہیں مسلمان وکیل کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاں کی سلشتا ہوا مسئلہ الجاد ہے اور پھر جب کیس کوٹ میں جاتا ہے نا تو سلح کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں سلح کے چانسز بہت کم ہو جاتا ہے